سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ بھی ہوتی ہے کہ ایسے منسٹرز یہ کہتے ہیں نیا پاکستان بن گیا خاص طور پر پیٹے ہے کہ گورنمنٹ کے اگر بات کریں تبدیلی کا دعویٰ کر کے آئی گورنمنٹ نیا پاکستان بنے گا بنے گا نئے پاکستان میں منسٹرز کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں اور لوگ جو کہ بڑے لوگ ہیں محنت کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام بنایا فیلڈز میں ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے جی بڑے سینئر اینکر ہے وکار زکا وکار ووم ویلکن میندی پروگرام وکار نے تحریک شروع کیا جی تحریک ٹیک کے نام سے وکار پہلا سوال تو میں یہی پوچھوں گی آپ سے کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی آئی ٹی کی یونیورسٹیز ہیں جامعات ہیں آخر آپ کو کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ آپ نے تحریک ٹیک کا آگاس کر دیا یونیورسٹیز نہیں پڑھا رہی سہی طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھانے کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک ٹیکنالوجی کا جو مجھے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آٹھ نو مہینے سے پہلے عصد عمر صاحب پھر انہیں ایک اسسسٹنٹ اپوائنٹ کر دیا اس سے بات ہوتی رہی پھر اس کے علاوہ آئی ٹی منسٹر جو ہیں خالد مقبول صاحب بہت ہی نہائی تھی معصوم آدمی ہیں اور میں حیران و پریشان ہوں کہ میں ان سے بڑی دیر تک بلوک چین اور اس پہ جب بات کی کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور اس کے اوپر وہ بہت دیر سننے کے بعد بہت ٹائم دیا انہوں نے بڑا ان کا میں بہت مشکور ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا اگر میں آپ کو ایک بات بولوں ہم مائنڈ تو نہیں کریں گے میں نے کہا جی خالد بھائی انہوں نے بلا مجھے وٹس اپ یوز کرلوں یہی بڑی بات ہے میرے لیے تو آئی ٹی کتنا مجھے پتا نہیں ہے آپ ان صاحب سے بات کر لیں انہوں نے کسی اور سے بات کرنے کے لیے کہہ دیا اب معذرت کے ساتھ اب آپ یہ سوچیں اتنی امپورٹنٹ فیلڈز جو ہیں اس کے جو منسٹرز ہیں وہ اس لیے دے دی گئے کہ وزارت تو بھائی دینی دی نا ایم کیو ایم کو چلو یہ والی دے دی اچھا پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے آپ آ جائیں آزم صفاتی صاحب کی آپ بات کر لیں تو آپ یقین مانیں ان کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے ہی نہیں یہ دوسری دفعہ بنے ہیں منسٹر اور اس وقت میں گیرنٹی دیتا ہوں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ پہ جائیں جتنے لوگ وہاں یاسمین یا جتنے بھی لوگ ہیں وہاں آپ ان کا بیگراؤنڈ دیکھیں وہ کوئی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کوئی اجاد کی ہے کوئی پیپر دیا ہے کوئی پی ایش ڈی لیول پہ کیا ہے کیا کیا ہے میں یہاں آگے تنقید کرنے سے پہلے حکومت کو ابھی بتاتا ہوں جی تحریک کے ٹیکنالوجی کیا کانٹریبیٹ کر سکتی ہے پیسے کیسے آ سکتے ہیں اس وقت پاکستان کی ایک پروڈکٹ نہیں ہے جو آپ مارکٹ میں لانچ کر کے پیسے لاسکے چاوال کپاس اس سے پیسے ویسے آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والے آئی ٹی کی پروڈکٹس واحد ہوتی ہیں اور اس کے لیے میں ابھی آپ کو یہاں ایکزیمپل دے رہا ہوں تینپ.یو یہ سارے پاکستان اور دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہیں اس کو نوٹ کر لیں یہ پروڈکٹ این ایڈی یونیورسٹی اور باقی پاکستان کے انجینئرز کے ساتھ مل کر ہم نے بنائی ہے کہ یہ لے لیں اس کو پاکستانی حکومت اگر لانچ کر دے تو میں یہاں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ سات سو پینٹس ملین ڈالر ایک دن میں اور چھے مہینے میں چار بلین ڈالر نہ آئے تو وکار زکاہ اندھا ٹی وی پر نظر نہیں آئے گا اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں وکار دوبارہ سرہ پتے گے کتنا آپ کتنا بتا رہے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اگر اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دے جو میں نے تینپ کا بھی یہاں پر پروٹو ٹائپ بھی دے دی ہے ورنہ یہ کہیں گے اس کو تو بنانا پڑے گا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوگا یہ آپ کے سامنے بنا بنایا پروٹو ٹائپ ہے ڈاؤنلوڈ کریں اس کو چیک کریں اگر یہ پروڈکٹ آپ مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پاکستان کی کرپٹو کرنسی ہم لانچ کر رہے ہیں تو ایک دن میں سات سو پینٹس ملین ڈالر اور چار ملین ڈالر میں کہہ رہا ہوں چھے مہینے میں یہ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا ریفرنس کیا ہے ریفرنس کا یہ ہے کہ بھئی ایک دن میں وینز ویلا جس کی ایکانومی برباد ہوئی ہوئی ہے اس کا پریزنٹ کو چور کہتے ہیں اس نے ایک دن میں پیٹرو لانچ کیا اور یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے تمام چیزیں اپنی کرپٹو کرنسی اور اس کے اوپر کسی کا کوئی ادوار نہیں تھا ایک دن میں سات سو پینٹس ملین ڈالر اگر وہ چور پریزنٹ کے پاس جا سکتے ہیں اچھا بکار اگر ہم اتنا گرہ ہم آن کر سکتے ہیں اس کرنسی کو یوز کرتے ہوئے اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ کسی قسم کو کوئی کرائم تو نہیں کانون اجازت دیتا ہے اس کو کوئی پابندی تو نہیں اسنان کہ سوالات بھی گردش کر رہے ہیں یہ پاکستان میں ٹیکنالوجی جو ہے اس کو تو بھائی حرام حلال کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے ہمیشہ سمجھ آتی نہیں ہے جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے جن کو پتا نہیں ہوتی اس بات کا آپ سوچیں جس ملک میں کرپشن کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا سوربے کی کرپشن کی ہے تو یار چل بیس روپے دے کے چھوٹ جا اور ایک بندی نے جہاز بنایا اس کو پکڑ کے ایف آئی آر گارڈ دی مطلب ٹیکنالوجی پہ اگر یہ امریکہ میں ہوا تھا یہی چیز سین اگزیمپل دے رہا ہوں ایلیون ماس کتنی بڑی اگزیمپل ہے سپیس ایکس کا مالک ہے وہ پرائیوٹلی مطلب وہ راکٹ بھیج رہا ہوتا ہے اس نے اگزیکلی سین چیز کی تھی امریکہ میں نویڈا میں جا کے اس نے راکٹ کے ایکسپریمنٹ کیے اور بغیر اجازت کے کیے اور اس کے بعد اس کو امریکنگ گورنمنٹ میں سر پہ اٹھا لیا آج وہ مارس میں جانے کی بات کر رہا ہے اور مارس کا ٹکٹ آپ کو پتہ ہے دس بلین یو ایس ڈالر کا رکھا ہے جس نے مارس میں جانے پان سال بعد وہ پینتیس سٹوری کا سٹارشپ بنا رہا ہے اس میں لے کے چلا جائے گا مون ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے اس سال وہ ایک بندہ لے کے جا رہا ہے پچاس ملین یو ایس ڈالر ٹکٹ ہے اس کی مطلب یہاں چاند کی ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے یہاں کرتارپور کا مسئلہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتے ہیں جہاز بنانے والے کو اگر آپ ایف آئی آر کی طرف لے جاتے ہیں تو کتنی ڈی مورلائز باقی قوم ہوگی بھئی یہ چیز کاغذ کا جہاز بھی نہیں بنانا میں سائنس اٹیکنولوجی میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئی ٹی کی پروڈکٹ کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک پروڈکٹ سپارکو سے کوئسچن ہونا چاہیے سپارکو کا پروگرام میں بلائیں کہ بھائی اس کا جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ سائنٹسٹ ہے یا کون ہے انڈیا اس وقت پاکستان سے سپیس پاور اتنی بڑی بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہاں آدھے لوگ بولیں گے یا یہاں پر تو گھٹر کھلے ہوئے ہیں یہاں گاڑیا نہیں چل رہی ایک زیکٹل میں یہی بات کرنے جائے تھے وقار کہ ہم انڈیا پر تنقید کرتے ہیں ہمارا روایتی حریف ہے اور ہم جواب دیتے ہیں ان کو بینگ پیٹرولٹک پاکستانی لیکن کئی بار ہم دشمن کی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے کیا کھاتے سپیشل وہ سب سے اور کیا چیز وہ کرتے ہیں کہ بھئی ان کا بجٹ آٹھ سال پہلے سپارکو بنی تھی انڈیا کا سپیس پروگرام آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے آج تک سپارکو سے پوچھیں یار چار یا پانچ سیٹلائٹ تم نے لانچ کی ہیں انڈیا نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ایک سو سے اوپر سیٹلائٹ ایک دن میں لانچ کر کے اور اپنی نہیں باقی کتنے اسرائیل کی لانچ کی یہ فرانس کی لانچ کی اس سے وہ کتنا پیسہ کمار رہا ہے اور اس میں ان کے پاس بجٹ اب ملنا شروع ہے شروع میں بجٹ نہیں ملا انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی کہ بھائی جو ہمارے پاس روہ میٹیریل ہے اس کو یوز کرو اب آپ جرا فواد چودری صاحب کی بات سنیں ایک تو جب سائنس کی نالیج نہیں ہوتی تو بندہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ آن ریکارڈ بیان ہے ان کا تین مہینے پہلے اسرد عمر صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم آج بڑی آپ کو خوشی سے بتا رہے ہیں پاکستانی ایسٹرناڈ دو ہزار بیس میں چاند پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جا رہا ہے کس کے راکٹ میں بیٹھ کے چائنا کے راکٹ میں بیٹھ کے جا رہا ہے گھومنے جا رہا ہے اگر وہ چلا بھی گیا تو ملکی معیشت میں کیا ایڈ کرے گا یہ کوئی گلوریفائی کرنے والی چیز ہے یا تو آپ نے اپنا راکٹ بنائے ہوتا آپ کے پاس اپنا لانچ پیڈ نہیں ہے اور یہ بجٹ کا چکر نہیں ہے صحیح سائنٹسٹ وہاں پر نہیں ہے جن کو آثورٹی ملی ہو جو کر سکے یار یہ بیان ہوتا ہے آپ دیکھیں نا ایک تو میں آپ کو بتاؤں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے سادق اور امین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے عمران خان کی نیت پر شک نہیں پواہ چودری بھی نہیں اسد عمر صاحب بھی نہیں کیا کامپیٹنٹ بھی ہے آپ سادق اور امین ہے لیکن کیا آپ میں سائنس ان ٹیکنالوجی سمجھنے کی ابیلٹی ہے وہ بلکل ایک ڈفرنچ چیز ہے سادق امین اور ایک کامپیٹنس ایک ڈفرنچ چیز ہے میں ارز کر رہا ہوں یہ کرپٹو کرنسی والی بات بھائی مجھے چھوڑیں اگر آپ نے آریف الویس آپ بلوکچین کو سمجھتے ہیں اگر ان کے کسی بیٹے کو یا کسی اور کمپنی کو یہ کانٹریک دینا ہم تو کہہ رہے ہیں فری بنائیں اگر اس میں میرا ایک روپے کا بھی فائدہ ہو تو آپ بولیں وکار زکاہ ڈرامے بازی کر رہا تھا ٹھیک ٹھیک ہے وکار اچھا وکار میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آپ کی بڑی کاوش تھی مجھے یہاں تک یاد ہے فارمر جو ہمارے سی جی پی تھی ہے انہوں نے ہمارے چیف جسید پاکستان جو پہلے رہ چکے ہیں انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت اچھا کام کیا بلکہ ہمارے بول نیوز پر ہیڈ لائنز بھی چلتی رہی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے آپ کی بڑی ایفرٹس تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ فیصل وارڈا صاحب نے بھی آپ کو بڑا حیران کیا بلکہ ہرٹ کیا اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں اور آپ کا موقف ناظرین تک پہنچاؤں ایک کلپ ہے ہمارے پاس ٹیم ذرا چلائیے گا رضا وہ کلپ اس کے بعد میں وقار آپ کی طرف آتی ہوں اچھا جی آپ نے سنے کہ جی وفاقی وزیر ہیں یہ ابھی وسائل کے فیصل وارڈا صاحب حکومت کا حصہ اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے اچھا مجھے بتائے گے کہ وقار وہ تو کہہ رہے گی نقدتی نہ دیے جائیں اب عوام اب عوام کس کی سنے عوام کو کنفیوز کرنے کے مترادی پہ سنہ کا بیان اور ایک وزیر کی جانب سے پھر آپ تو اپنا پیسہ لگا کے اگر میں غلط نہیں ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں گئے اس ڈیم فانڈ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب گنا نیکسٹ استیفہ ان سے مانگنے والے ہیں کسی دن بھی مانگ سکتے ہیں جس قسم کے بیانات یہ دیتے ہیں مطلب کوئی ان سے پوچھے او بھائی میں میں جولائی سے چیف جسٹس کے ساتھ ہوں میں فارمر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہو یوکی اپنے خرچے پہ گیا کینیڈ اپنے خرچے پہ گیا آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ موویمنٹ کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جو موویمنٹ ایک چلائی جا رہی ہے اور کوئی ایک روپیہ کبھی کیش لیا ہی نہیں ہے اور باہر والے لوگ کتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ کیش اٹھا کے دے دیں سب کے سب نے وارڈا صاحب کو دعوت دیتے آئیں اور تحریکے ٹیک کی طرف سے میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یار یہ وارٹر میٹر لگایا ہے آپ نے کبھی سوچا اس کا لگانے کا آپ کے گھر پہ پورے پاکستان میں وارٹر میٹر کہا لگایا ہے مجھے بتائیں اوہ بھائی یہ پانی کا بل آتا کیسے ہے بھائی بجلی کا میٹر لگایا ہے باقی چیزوں گیس کا لگایا ہے پانی کا میٹر لگانے کا کبھی آپ نے سوچا کہ یار چلو گھروں میں لگائے پانی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں وارٹر اکاؤنٹی بیلیٹی کا ہے کبھی آپ اس میں بھی بات کر لے کریں کبھی آپ جا کے وہاں وارٹر میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں انڈیا سے لڑ لوں گا کبھی بندوق اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں اوہ بھائی وارٹر میٹر لگانے کا سوچیں یہ تحریکے ٹیک کی طرف سے مفت مشور ہے آپ کے لیے دوسری بات میں ایک بات آپ نے درمیان میں کیا آپ آگئے پھر آپ نے ٹاپک چینج کر دیں میں وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ ہمارے ہاں آئی ٹی کا منسٹر ہے وہ آپ کو کہہ رہے واتس اپ یوز کرنا مجھے نہیں آتا پھر وہ آئی ٹی کا منسٹر کیسے بن گیا ہم کیچپیک کر سکتے ہیں کہ جس بندے کو واتس اپ یوز نہیں کرنا آتا آج کو تو نانیاں دھا دیا واتس اپ یوز کر رہی ہیں تو وہ انفومیشن دنیا پر پاکستان کے لیے کیا کر کے جائے گا سچانی اور میں اب آپ یہ خود سوچئے کہ اگر آئے میں خدا کی قسم سب سے پہلے آئی ٹی منسٹر کے پاس گیا ہوں اس کے بعد میں نے اسد عمر صاحب کے اسسٹن سے اتنے عرصے تک بات کرتا رہا ہوں کہ بھائی ساری دنیا کو جو چیز سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر کتنا پیسہ لانچ کر کتنا پیسہ لانچ پاکستان میں کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کا نقصان کیا ہوگا معیشت کو نقصان کیا ہونا ہے کیا اس کی وجہ حوالہ ہنڈی ہو جائے گا کیا یہاں پر کوئی بلیک منی آ جائے گی اور میں پھر عرض کروں گا تمام مولانہ حضرات سے آئی ٹی منسٹر کو تو چھوڑیں نا یہ معصوم آدمی ہے اس کو کیا بولیں اب ہم نہ اس نے کبھی کوئی غیلت بیان دی ہے ایم کیوں کے لوگ ویسی بہت معصوم ہوتے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی بھی طرح بہت پیارا ہے ہمارے دوست بھی ہے اب ان کو وزارت جس نے دی ہے نہیں نہیں ہر بندہ معصوم ہوتا ہے سیاست میں آتا ہے میرے کیسے وقع لیکن ان کو جس نے وزارت دی ہے اس کو پوچھنا چاہیے اب وہاں ہی بچاری ساری گلو بڑ بن گئی ہے امران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے اتنی تعریف کر رہے تھے ان کی ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ نے لازٹ ٹریزیڈنٹ میڈل جو ملتے تھے سائنٹسٹ کو وہ دوہزار بارہ میں ہو اس کے بعد ہوئے ہی نہیں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے پاکستان میں فارم دوہزار سترہ میں بھرے ہیں کہاں ہے وہ ایوارڈ بینر کون ہے اس کے کس کو ملا ایوارڈ دوہزار سترہ میں بکار امران خان صاحب کی تو تعریفوں میں مجھے اعتبار ہے انہیں آپ کے والی بات کہ سادنگ ہوگے امین ہوں گے ملک کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوں گے لائل ہوں گے لیکن ان کی تعریفوں میں مجھے اعتبار نہیں سب سے در آپ کو یاد ہے کس کی تعریف کرتے تھے جو وزیراعظم نہیں بھی تھے اصد امر ایسا وزیر خزانہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کیسے وزیر خزانہ اصد امر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرپٹو کرنسی کتنی ہے میں بہبوس سیڈیفکیٹ نکال رہے ہیں دیفنس سیڈیفکیٹ نکال رہے ہیں حکومت سے کوئی یہ پوچھے یہ بہبوس سیڈیفکیٹ میں اتنا زیادہ جو پروفیٹ دے رہے ہیں دیفنس سیڈیفکیٹ میں اتنا پروفیٹ دے رہے ہیں یہ سود نہیں ہے یہ فکس پروفیٹ کیا کہلاتا ہے یہ کونسی مدینہ کی ریاست ہے یا سود دیا جا رہا ہے اچھا سود نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ہو سکتا ہے میری نالیج اچھی نہ ہو میں ابھی صرف و صرف سیراد صاحب سے جتنے بھی مولانا حضرات ہے مولانا تاریخ جیمیل صاحب ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ فتوہ دینا ضروری ہے کہ ہر مدرسے میں سائنس ان ٹیکنالوجی اور ایک پروگرامنگ لینگویج ہر مدرسے میں بچے کو سیکھنا فرض ہے یہ اگر آپ فتوہ دے دیں گے تو نقصان کیا اس میں بتا دیں اور چاند ابھی کسی نے فتح نہیں کیا ابھی مارس کسی نے فتح نہیں کیا سب سے پہلے آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ مریخ پہ یا مارس پہ یا چاند پہ سب سے پہلے آزان مسلمانوں کو دینی چاہیے مسلمانوں کا سب سے پہلے وہاں پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے